سبسکرائب آور چینل مسٹر ریان نوی بیس بیل آئکان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کیا حال چالا آپ کے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ سبھی دوستہ باب دلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ایک تو لاکڈاؤن کو اپن کر دیا گیا ہے تقریبا اور اس کا جمع گفیر جو ہے وہ ہمیں بازاروں میں نظر آ رہا ہے یہ فیصلہ کہاں تک ٹھیک ہے یہ کہاں تک غلط ہے یہ تو وقتی ثابت کرے گا ویسے ہم نے اس سے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ جناب جب بھوک اور موت کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو جیت بھوک کی ہو جاتی ہے اللہ کریم ہمیں اس سے نکالے آج کی اس ویڈیو میں مجھے آپ دوستوں کی تھوڑی سی اس سوالے سے ضرورت ہے کہ آپ نے کچھ پرومیسز میرے ساتھ کرنے ہیں آج کی ارادے کو تھوڑے سے خطرناک ہو سکتے ہیں لیکن ان کے اوپر اگر ہم نے عمل کر لیا تو یقین کیجئے گا ہماری زندگی ہماری قوم اور ہماری قومی زندگی جو ہے یہ بدل جائے گی ہمیں کچھ پانچ چھیں ہاتھ دس قتل درکار ہیں جن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یقین ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی بھی حوالے سے ہمیں تو منع کیا گیا ہے کہ نہاک ہم قتل نہیں کر سکتے ہم کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے ہم کسی کو کانڈا تک نہیں چبہ ہو سکتے تو پھر اس ماہ مقدس میں جو رحمتوں والا ہے جو برکتوں والا ہے جو اللہ کی انعائتوں والا ہے اس میں میں آپ کو قتل کی دعوت دے رہا ہوں ہے؟ ہاں جی بالکل یقین میں آپ کو قتل کی دعوت دے رہا ہوں اور اس کے اوپر ہو سکتا ہے مجھے کچھ دوستوں کی طرف سے مجھے کچھ عوام کی طرف سے اور کچھ عوامل کی طرف سے اس حوالے سے مجھے کچھ سننا پڑے یا دیکھنا پڑے یا جھیلنا پڑے لیکن میں اس کے لئے تیار ہوں یہ برکتوں والا مہینہ ہے دو منٹ کے لئے ہم چلیں آگے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پوری روٹین ہے تقریباً اگر ویسٹ میں دیکھے تو اور ہے ہمارے ہاں اور ہے سرہاں تھوڑی سی اس حوالے سے سپیشلی جب ہمارے عقیدت کے ایام شروع ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس دور میں ان مقدس ماہ میں ہمیں کچھ قتل کرنے ہیں مجھے کرنے ہیں آپ کو کرنے ہیں آپ نے ان کا ارادہ کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے کے گلترنے سے پہلے پہلے جو ہمارے پاس سے بقیہ ایام کچھ بجے ہیں تقریباً میرے تک پہنچ گیا ہے تو بقیہ جو ایام ہیں ان میں ہم نے یہ قتل ضرور کرنا ہے اور اس کے لئے میں سب کو دعوت دیتا ہوں ہمارے اعباب کہتے ہیں کہ جناب یہ کمائی کا مہینہ ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ کمائی کا مہینہ اس سے بڑا کمائی کا مہینہ اللہ نے کائنات میں اپنی نسل انسانی کو نہیں دیا ہے اس سے بڑا مہینہ اور یہ واقعاً کمائی کا مہینہ ہے اب کمائی کیا ہے ایک میں کہوں گا کہ یہ لاگ ڈونڈ کھل گیا ہے تو جو میرے تاجر بھائی ہیں جو میرے دیگر معاملات ہیں کام کرنے والے ہیں جو افیشلز ہیں یہ کہیں بھی ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو خدا کا نام ہے اب بھی یہ جو اپنی عوام ہے اس مقدس مہینے میں ان کی آپ نے چمڑی ادھرنے سے تھوڑا سا باز رہنا ہے یعنی کہ پچھلے دو مہینے یا ایک مہینے کے لاک ڈاؤن اور اس کی ساری جو گنیشیں ہیں وہ نکالنے کے لیے ان کو مزید نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ جو آپ کے پاس بھائی آرہے ہیں یہ بھی اسی عذاب کو چھیل کے آپ کے پاس آرہے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں جو ہم نے قتل کرنے ہیں ان کی تفصیل میں ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس مقدس مہینے میں یہ قتل کرنے ہے یا نہیں اس ماہ مقدس میں آپ نے پہلا قتل جو کرنا ہے وہ آپ نے بیمانی کا کرنا ہے جی امانداری کو بچانا ہے اور بیمانی کا قتل کرنا ہے اس کے گلے پہ آپ نے چھوڑی پھیرنی ہے کھنجر چلانا ہے اس کے بغیر ہمارا بزارہ نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے نجائز منافع خوری جو ہے اس کا آپ نے قتل کرنا ہے جائز جو اللہ کریم نے آپ کے اوپر ذمہ دے دیا ہے جو اللہ پاک نے آپ کو حق دے دیا ہے اس سے ہٹ کے نہیں آپ کریں گے آپ نے نجائز کا قتل کرنا ہے آپ نے سود خوری جو ہے اس کو قتل کرنا ہے اس کے ساتھ ہمارا بزارہ نہیں ہے یہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اس سے ہمیں باز آنا ہے اس کے علاوہ جو اہباب ذکر ہے جیسے کہ آپ قطع تعلق کرتے ہیں آپ اپنے اہباب کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ اس قطع تعلقی جو ہے اس کا ایک قتل بہت زیادہ ضروری ہے تعلقوں کو جوڑنا ہے اور قطع تعلقی جو ہے اس کا آپ نے قتل کرنا ہے یہ ہماری سوسائٹی کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد ہم نے اپنے جو بھائی ہے اپنا ہم نے فرض پورا کرنا ہے اور جن کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جتنی ہماری طاقت ہے جتنی ہم نے حمد ہے جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم نے ان کے حقوق کو دینا ہے اور جو ناحقی ہے اس کا ہم نے ایک قتل کرنا ہے جیسا مہینے مہترم جی میرے پیارے ویورٹس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس مہینے میں یہ پانچ چھے ساتھ قتل ہم نے ضرور کرنے ہے ہم نے سب سے بڑا قتل اپنی انا کا کرنا ہے اپنی میں کا کرنا ہے اپنی زد کا کرنا ہے اور اس کا قتل بہت زیادہ ضروری ہے جب تک اپنی انا کا اپنی میں کا اپنے میں ہونے کا یعنی کہ آپ یہ سمجھنا کہ میں جو کچھ ہوں کو کوئی نہیں ہے میں جہاں پہ ہوں وہاں کوئی نہیں ہے میری بات سب سے زیادہ آثنٹک ہے اور میں جو کچھ کہہ سکتا ہوں کر سکتا ہوں اس کے اوپر کوئی نہیں آسکتا یہ میں جو ہے یہ اکڑ جو ہے یہ تکبر جو ہے یہ غرور جو ہے اس کا قتل اگر ہم کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد اس کے بعد جناب محبتوں کے چاہتوں کے عقیدتوں کے ایک دوسرے کے اعترام کے رشتے جو ہے وہ قائم ہوں گے اور اُر میں جب بڑھوت بھی آئے گی اس ماہ مقدس کی برکت سے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری یہی زندگی ہمارا یہی ملک ہمارے یہی لوگ ہماری یہی دنیا جو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی مشکل ہے یہ بڑی آسان ہو سکتی ہے تو جناب من میں اپنے دوستوں سے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ اس ماہ مقدس میں آپ نے خدا کا نام ہے اس ماہ مقدس میں کمائی کا مہینہ ضرور ہے اس میں کمائی ضرور کریں لیکن نیکیوں کی اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے یہ جو الٹی میٹم اللہ کریم نے ہمیں بھیجا ہے اس سے پہلی قوموں پر بھی بھیجے جاتے تھے لیکن جب وہ ہماری طرح زدی اور راسق ہو جاتے تھے اور اس اس آزمائش سے نکلنے کے بعد اور زیادہ تکبر سے غرور سے اور ظلم سے پیش آتے تھے تو پھر اللہ ان کے نام میں ٹھا دیتا تھا اللہ نے باہر باہر اس بات کو بتایا ہے تو میری اپنے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں تکبر نہ کیے گا زد نہ کیے گا اس آزمائش سے ہم نکل رہے ہیں اللہ ہماری مدد کر رہا ہے تو جب ہم اس آزمائش سے بار آئے تو لوگوں سے بدلے نہ لیں اپنے جو گناہ ہمارے جو ہیں جو میرے گناہ ہیں ان کے اوپر مجھے سوچنا ہے ان کو دور کرنا ہے سچی توبہ کرنا اور پھر ان کو نیکی کی طرف لے بھی جانا ہے یہ کوشی ضرور کیجئے گا لوگوں سے بدلہ نہ لیجئے گا اپنے نقصان کا اپنے گزرے ہوئے کل کا اس میں تھوڑا بہت نقصان ہو گیا ہے اس نقصان کے بدلے لوگوں کی چمڑیوں درڑ کرنا لیجئے گا اور یہ دو جاہ کا توجہ وہ ضرور کیجئے گا میری دعا ہے اللہ کریم ہم سب پہ مہارے ملک پاکستان پہ مسلم امہ پہ اور تمام عالم انسانیت پہ اپنا رحم کرم فضل اور ہدایت کے ساتھ ہمیں عطا فرمائیں اجازت دیجئے اللہ نگر پاکستان زندہ بار